اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کی قضہ کیا ہے؟ یعنی قربانی جو ہے کر نہیں پایا کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی جو ہے اس کی چھوٹ گئی جو قربانی کا ایام ہے قربانی کے دنوں میں اگر قربانی نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی قضہ کیسے کرے گا؟ کیا قربانی کی قضہ ہے؟ یاد رکھیں مسئلہ بلکل سراحتن بتاؤں گا مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ ہندیا میں جل نمبر پانچ سفہ نمبر دو سو چورانبے پہ المحیط البرحانی جل نمبر آٹھ سفہ نمبر چار سو چو سٹھ پہ اور اسی طرح فتاوہ شامی میں دیکھ سکتے ہیں فتاوہ شامی میں بھی مسئلہ لکھا ہے جل نمبر چھ سفہ نمبر تین سو اکیس پہ فتح القدیر میں جل نمبر آٹھ سفہ نمبر چار سو چھتیس پہ کتاب الفتاوہ میں بھی اردو کتابوں میں اردو کے فتواجات میں بھی لکھا ہے مسئلہ جل نمبر چار سفہ نمبر ایک سو چالیس پہ کتاب الفتاوہ میں دیکھئے اور فتاوہ رہینیا میں بھی مسئلہ لکھا ہے جل نمبر دس صفحہ نمبر پچیس آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف صاف مسئلہ لکھائے اس کے علامہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں بہرکیف مسئلہ یاد رکھیں نمبر ایک یہ تو ہے کہ قربانی جان بوجھ کر نے کرنا قربانی جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ گناہ ہے اس کے لئے اگر آپ کر نہیں پائے ہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں یہ آپ کے لئے ضروری ہے یہ سب سے پہلا کام ہے کہ آپ نے قربانی نہیں کی ہے ضروری تھی پھر بھی آپ نے قربانی نہیں کی تو اس کے لئے اللہ سے معافی مانگیں اور اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ قربانی کی قضا کیسے کریں گے قربانی جو ہے اگر کر نہیں پائے ہیں جو ہے قربانی کر نہیں پایا تو کیا اس کا حکم ہے کیسے قضا کرے گا اس کا یہاں پر میں بالکل صاف بتاؤں گا کہ دو صورت ہے ایک وہ انسان جو قربانی کا جانور خرید چکا تھا یہ تو سمجھئے کہ جس پر قربانی واجب تھی اسی کے لئے قضا ہے اس کے علاوہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس کے لئے تو قربانی ہے ہی نہیں قربانی نہیں دیا تو نہیں دیا کوئی بات نہیں کیونکہ قربانی اس پر ضروری نہیں تھی جس پر قربانی ضروری ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا جو ہے گفلت کی وجہ سے یا ناواقفیت جیسا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ مجھ پر قربانی ضروری ہے واجب ہے بعد میں پتا چلا کہا رہے ہیں میرے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر قربانی واجب تھی پھر بھی میں نے قربانی نہیں کی اب سوچ رہا ہے قربانی کیسے کروں گا کیونکہ وقت تو ختم ہو گیا قربانی کے جو تین دن ہے تین دن ختم ہو گئے اب میں کیسے کروں گا اب اسے پتا چلا یا غفلت کی وجہ سے کہ ہاں ہاں کروں گا جانور لاؤں گا جانور ملانی لانی پایا یا کسی اور عذر کی وجہ سے یا جو ہے لڑائی وغیرے کہ نوبت آگئی تھی لڑائی وغیرے چل رہی تھی کہ اگر جانور خرید چکا ہے دو صورت ہے ایک صورت ہے کہ جانور خریدہ ہے یا نہیں خریدہ ہے اگر جانور خرید چکا ہے جو بھی جانور خریدہ ہو چاہے گائے ہو بکری ہو بکرا ہو بھینس ہو جو بھی جانور خریدہ ہے اسی جانور کو کسی غریب کو صدقہ کر دے اگر جانور خرید چکا ہے وہ جو خریدہ ہوا جانور ہے اسی جانور کو کسی غریب کو دے دے کسی مسکین کو جو فقیر ہے کسی فقیر کو دے دے اور اگر جانور خریدہ نہیں تھا جانور خرید نہیں پایا تھا اب اس کے لئے دو طریقہ ہے اگر چاہے گا تو اپنا سکتا ہے ایک طریقہ اس کے لئے یہ ہے کہ ایک جانور کی جتنی قیمت ہے ایک جانور کی جتنی قیمت جانور سے مراد کہ کوئی سا بھی جانور جس کی قربانی جائز ہے جس کی قربانی وہ کر سکتا ہے اس طرح کا جانور ایسا جانور وہ خرید مطلب خریدنے میں جتنی قیمت لگے گی جیسا کہ بکرا یا بکری یا پھر بھیڑ دنبا یا گائے بھینس کوئی بھی جانور ایک جانور خریدنے میں اتنا پتلہ نہیں ہو جانور بھی ہونا چاہیے کہ جیسا دیکھنے میں لگے کہ ہاں واقعی جانور ہے یہ پتلہ جانور خرید کے کسی کو دے دیتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے درمیانہ جو درمیانہ جانور ہوتا ہے اس کی قیمت جتنی ہوگی اس قیمت کو مثال کے طور پر ایک بکری ہے بکری کی قیمت روپے دو ہزار ہے تو وہ جو دو ہزار روپے ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دو ہزار روپے صدقہ کر دیجئے گا تو قربانی ہو جائے گی یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ قربانی کے بعد اور ایک چیزی یاد رکھیں میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ وہ جو جانور ہے جانور کی جتنی قیمت ہے اسی قیمت کو کسی غریب کو دے دے قیمت جو ہے کسی غریب کو دے دے صدقہ کر دے قیمت یا پھر اسے یہ بھی اختیار ہے کہ کسی جانور کو خرید کی کسی غریب کو دے دے جانور تو خریدا نہیں تھا جانور اس کے پاس تھا نہیں تو کسی جانور کو خرید لے اور کسی غریب کو بلکل صدقہ کر دے کسی غریب کو دے دے تب بھی قربانی اس کی جو ہے یہ جو ہے قربانی کی قضا ہے لیکن آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض حضرات قربانی کے دنوں میں قربانی کے دنوں میں جو تین دن قربانی کے ہیں انہیں دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں نئے قربانی کے جانور کو جو ہے زبا نہیں کر کے قربانی کے جانور کو نئے خرید کے قربانی کے جانور کی قیمت دے دیتے ہیں کہتے ہیں جانور کو کون خرید دے گا دھندہ کرنا پڑے گا اس کو جہاں زبا کرنا پڑے گا پھر گوشت دورست کے دھندہ لگ جائے گا ایسا نہیں کر کے ہم لوگ اتنی قیمت کا جانور آتا ہے اتنی قیمت جو ہے ہم صدقہ کر دیتے ہیں غریب کو یاد رکھیں قربانی کے دنوں میں اگر کوئی جانور صدقہ کر دیتا ہے یا جانور کی قیمت صدقہ کر دیتا ہے قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی اس کی قربانی نہیں ہوگی اچھے سے یاد رکھئے گا آج کل جو کر رہے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کو یا قربانی کے جانور کی قیمت کو صدقہ کر دیتے ہیں اس سے قربانی نہیں ہوتی ہے اگر قربانی کا وقت گزر جائے قربانی کے جو تین دن ہیں تین دن گزر جائیں گے پھر اس کے بعد اگر قربانی جو ان تین دنوں میں نہیں کر پایا تھا قربانی نہیں دے پایا تھا اب اس کے لئے مسئلہ یہی ہے جو میں نے بتایا ہے کہ وہ جو جانور خرید لیا تھا تو جانور دے دے جانور نہیں خریدتا جانور کی قیمت یہ جانور خرید کے صدقہ کرتے یہی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں حقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں